ہریانہ کے لوگ بجلی سے بے حال ہیں اور ایسے میں ان دنوں بجلی کی مار کسانوں کو پڑھ رہی ہے نجارہ ہے یمنانگر کے سپریڈنڈ انجینئر کے ایک کاریلیا کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سپریڈنڈ انجینئر کا کاریلیا ہے اور یہاں پر اس وقت باریتیا کسان یونین کا جنڈا فیر آ رہا ہے اور ٹھیک اگر میں دوسری کا بات کروں تو کسان آج صبح سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت کسانوں نے کاریلیا کے باہر تالہ جڑ دیا ہے اور ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر میں کیسے یہاں پر صبح سے کسان بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ کسان ہے جو صبح سے یہاں پر نارے باجی کرتے ہوئے آ رہے ہیں بات کریں گے وارتے کسان یونین کے ڈریکٹری سوٹ مندی مندی پیچھا تالہ جڑ دیا ہے اوپر جنڈا آخر کیوں دیکھئے آج جو کسان بیٹھے ہیں بجلی سے کٹوں سے لے کر بلکور پرشان ہوگئے فسل پوری سوک چکی ہے تو آج یہاں پر ایسی دفتر ہم نے گھراو کیا ہے تاڑا لگا دی یہاں پر اس کو لے کر جو بھی پرساسن ادھیکاری آوگا دیکھتے ہیں کہ ایسواسن ملتا ہے جب تک کوئی پورا ہمیں ایسواسن نہیں ملتا جب تک ہمارا درنہ پردستان چاری رہے گا تو بلکل آپ گنتی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے صبح سے یہاں کسان تھے بارتیکسان یونین کے جلہ دیکھ شاہ سنجو سنجو نیچے تالہ ہے اوپر جنڈا اور کریں گے کیا اس دفتر کا یہ کس لیے بنایا تھا ادھیکاریوں کے بیٹھنے کے لیے کہ سمجھ سے سنیں بجلی کا انتجام کریں لیکن جب بجلی نہیں یہاں ادھیکاری نہیں تو کسانوں کا جنڈا لگ چکا ہے کہ اب دفتر کسانوں کا ہے جب ادھیکاری یہاں نہیں ہے بجلی نہیں ملے گی یہاں پر بیٹھے رہیں گے ہم کیا کریں گے ایسے دفتروں کا بھی تو تڑا لگایا ہے ہو سکتا ہے اگر یہی حالات رہے ہماری فصلے سوکتی رہی تو ان کی ہمیں نیو بھی اکھاڑنی پڑے گی ان پلوں کو بھی اکھاڑنا پڑے گا جو ہمارے کھتوں سے گجرتے ہیں جب بجلی نہیں تو ہم ان کا کریں گے کیا تو بلکل بہت بڑا اعلان تھا جو اس وقت بارتے ہیں کسان یونین کی طرف سے ہوا ہے کہ اب تک تو یہ ادھیکاری تھے یہاں پر نہیں تھے تو انہوں نے تالہ جڑ دیا اگر ایسے ہی حالات رہے تو جو کسانوں کے کھتوں سے بجلی کے پول ہیں یہ ان کو بھی یہاں سے ہٹانے کا کام کریں گے تلک باردواز نیوز 24 یمنا نگر تلک باردواز نیوز 24 یمنا نگر